اسلام علیکم ویلکم ٹو جی کے ایکسپرڈ یوٹیوب چینل آج ہم پیپر ڈسکس کریں گے سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسیسٹن کا اور یہ پیپر ہوا اکیس نومبر دوزار اکیس کو اور اس میں میکسیمم کسٹن جتنے بھی کلیکٹ ہو سکے اس کے آنسٹر سرچ کر کے آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ جتنے بھی کسٹن مزید ملیں اس کے پارٹ ٹو میں ہم فردر اس کو ایڈ کر دیں گے تو جو ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آیا ہے تو پلیل سبسکرائب کریں اسی طرح سال پیپر آپ کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے تو بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ کسٹن کی طرف آج کا ہمارا فرسٹ کسٹن ہے وچ ٹیم ون فورت پی ایسل ان ٹوانٹین نائنٹین دوزار انیس میں جو فورت اڈیشن ہوا پی ایسل کا وہ کس نے جیتا کوئٹا گلیڈیٹر نے جیتا مغل نے جو شاہ جہان آباد ایک شہر تھا اس کا کرنٹ نیم کیا ہے وہ اول ڈلی اور پیپر میں آپشن تھا پرانی ڈلی کب بنا بلوچستان سوبے کا درجہ دیا گیا انیس سو ستر میں سوبے کا درجہ دیا گیا بلوچستان کو اس کے بعد نیکس کسٹن فرس گورنمنٹ آف تالیبان کب بنی پہلی جو گورنمنٹ بنی تھی تالیبان کی وہ نائنٹین نائنٹی سکس میں بنی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نائنٹین نائنٹی فور میں یہ گورنمنٹ بنی لیکن نائنٹین نائنٹی فور سے لے کر نائنٹین سکس تھا کہ گورنمنٹ بنی تھی اس کو ملیٹن گورنمنٹ بولتے ہیں لیکن وہ ایک پروپر گورنمنٹ نہیں تھی تالیبان نے فرس ٹیم پروپر گورنمنٹ نائنٹی نائنٹی سکس میں اسٹیبلش کی جو کہ دو ہزار ایک تک چلی اس کے بعد نیکس قوشن دیکھتے ہیں ریسنٹلی جو پی ایسل کا اڈیشن ہوا وہ کتنوہ اڈیشن تھا وہ سکس اڈیشن تھا اس کے بعد نیکس قوشن سلائیڈ سورٹر ان پاور پائنٹ is present in کون سے ٹیب میں سلائیڈ سورٹر اویلیبل ہوتا ہے ویو ٹیب میں اویلیبل ہوتا ہے پاس پیپر کا قوشن تھا یہ نیکس قوشن پاکستان ریزولوشن کس نے پاکستان جو ریزولوشن تھی نائنٹین فورٹی کی وہ پنجاب کی طرف سے کس نے موو کی جس طرح ہم قوشن پڑھتے ہیں کہ جو سندھ کی طرف سے لاہور ریزولوشن میں یا پاکستان ریزولوشن میں کون آیا تھا عبداللہ حارون نام آتا ہے تو لاہور پنجاب کی طرف سے زفر علی خان مولانا زفر علی خان کے نام ابھی تک مجھے انٹرنیٹ سے ملائے اگر فردر کوئی مسٹیک ہو کوئی ٹائپنگ میں مسٹیک ہو یا سرچ میں مسٹیک ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتائنا ہے تاکہ میں فردر اس کی اڈیشن کر سکوں اس کے بعد نیکس قوشن ہم دیکھتے ہیں آسٹرونومی اس اسٹیڈی آف یہ تینوں اپشن میں موجود تھے سٹارز مون پلینٹ اور نن اف دیس سوری ڈی اپشن پہ آل اف دیس تھا تو اس کا آل اف دیس رائٹ آنسر بنتا ہے نیکس قوشن سوری یہ سیوزر لینڈ ہے یہ ویڈزر لینڈ نہیں سیوزر لینڈ کوئی سٹیٹس آف نیٹرل سٹیٹ سیوزر لینڈ کو یہ کب سٹیٹس دیا گیا تو اٹھارہ سو پندرہ اس کا آنسر نیکس قوشن چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی یہ ففٹی فرسٹ چیف جسٹس بنے ابھی ریسنٹلی جون میں یہ بنے اور سوری جون یا جولائی میں بنے تو اس کا جو آنسر وہ سیہاں کے لئے سب سے زیادہ جو ریسنٹلی آٹریکٹیو کنٹری کونس ہے یہ آپشن میں تھے اٹلی یوکے نیکس قوشن سیوزر لینڈ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں تو مجید آپ اس کو سرچ کر لیجی گا نیکس قوشن اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ دوہزار بارہ ہیں دوہزار بیس اس کا غلط آنسر ہے دوہزار بارہ اس کا ٹھیک ہے نیکس قوشن ہم دیکھتے ہیں یہ ایک میتھمیٹرکس کے کچھ دو چار قوشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ قوشن آپ کے سامنے یہ قوشن کو بالکل اگزیکٹ جو آنسر مجھے انٹرنیٹ سے ملا ہے وہ ٹونڈی فور ہے آپ ویڈیو کو پوز کر کے آپ کوئشن کو نوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس قوشن یہ بھی ایک میتھمیٹرکس کا قوشن ہے یہ ریشو دیو تھے لیندھ آنسر بنتا ہے وہ تھرٹی ڈگری بنتا ہے اس کے بعد نیکس قوشن یہ بھی ایک میتھمیٹرکس کا سا اور اس کا جو رائٹ آنسر وہ بارہ سو پچاس رائٹ آنسر بنتا ہے نیکس قوشن day turn how much degree ایک دن میں ارتھ تھا یا day تھا تو یہ move کرتا ہے کتنی degree پہ تو یہ options تھے کچھ تو آپ اس کو مزید زرج کر سکتے ہیں کوشش کیے کہ میں نے exact questions with exact options آپ کے ساتھ discuss کر سکوں اس کے بعد next question یہ بھی ایک mathematics کا question تھا ویڈیو کو روک کر pause کر کے آپ question کو easily read کر سکتے ہیں answer اس کا 12 تھا next question ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک pass paper کا mathematics کا question تھا اور اس کا بالکل exact answer جو option میں تھا وہ میں نے یہاں پہ mention کر دیا next question ہم دیکھتے ہیں حضرت حفظہ وازہ ڈاٹر آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی جو کہ امہات المومنین میں سے تھی next question ہم دیکھتے ہیں حضرت امہ حبیبہ یہ بھی ایک امہات المومنین میں سے ہیں اور یہ کس کی سسٹر ہیں حضرت امیر معاویہ کی سسٹر ہیں ابو صفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی سسٹر ہیں next question ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ یہ کہاں دفن ہیں option کوفہ مدینہ اور بغداد تھے لیکن بغداد اس کا صحیح answer ہے next question ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو اس کا جو right answer بنتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ next question حضرت صالح کی قوم تھی جو اس کا کیا نام تھا قوم سمود next question which surah end with دعا کونسی surat کے end پہ دعا آتی ہے surah بکرہ کے end پہ فورٹ ویلیم کالیج کب بنا اٹھارہ سو میں بنا next question ہم دیکھتے ہیں biggest fort sorry یہ typing mistake ہے biggest fort of Pakistan رانی کورٹ fort اس کے بعد next دیکھتے ہیں چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں یہ ایک proverb آئی تھی تو اس میں کچھ missing تھا تو وہ fulfill کرنا تھا جو exact proverb بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں next question دیکھتے ہیں آپ کاج مہا کاج کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام خود کیا جائے اس کا نیم البدل نہیں ہوتا اپنا کام جتنا اچھا اپنے ہاتھ سے ہوتا ہے اتنا اچھا کسی اور کے ہاتھ سے نہیں ہوتا اس کے بعد next question ہم دیکھتے ہیں first poem name بانگے دارا میں جو first poem ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام حمال ہے اس کے بعد next question یہ ایک proverb تھی if wishes dash horses beggars would ride تو ویسے بھی شدید خواہش کے لیے were use ہوتا ہے اور اگر آپ کاما کے بعد والا sentence دیکھیں تو would use ہوا پڑا ہے تو were ہی آئے گا اس کا right answer next question ہم دیکھتے ہیں total budget deficit of پاکستان 20, 21 اور 22 کا جو budget deficit تھا وہ ابھی تک مجھے انٹرنیٹ سے 5.5% ملا ہے option تھے 5% 5.5% یا 7% اس طرح کے option تھے لیکن 5.5% مجھے ابھی تک انٹرنیٹ سے ملا ہے اب مزید اس کو دیکھ سکتے ہیں next question ہم دیکھتے ہیں fly in the face of to fly in the face of یہ ایک proverb تھی یہ بھی آئی ہوئی تھی تو fly add the face of یا fly on the face of یا fly in the face of یہ right answer inna na یہاں پہ اس کے بعد next دیکھتے ہیں گراہم بیل نے جو ٹیلی فون invent کیا وہ کب کیا وہ 1976 میں کیا اس کے بعد next question اور مارا پورٹ ایک پورٹ ہے اور یہ کس پروینس میں یا بلوچستان میں next question یہ ابھی تک مجھے سے اتنے questions ملیں تو مزید questions ہوں گے تو وہ انشاءاللہ add کر دے جائیں گے ڈیونے affect مجھے کے لئے جن